سبحان اللہ انشاءاللہ علی پاک فرماتے ہیں سنو حدیث پاک میرے علی فرماتے ہیں اہلِ بیت کی عظمت اور اہلِ بیت پاک کی شان تو بلند و بالا ہے ہی لیکن جو ان سے محبت کر لے ان کی شان کیا ہے سبحان اللہ جو اہلِ بیت سے محبت کر لے اس کی شان کیا ہے میرے علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی سے سنا میں نے خود نبی سے سنا کہ جو میری اہلِ بیتِ اطحار سے سچی محبت رکھے گا یہ محبت سات مقامات پر اسے کام آئے گی سبحان اللہ کتنے مقامات پر سات بولے نا ارے کھا پی کے آپ لوگ آئے ہیں تھوڑی تو آواز نکالیے سات مقامات پر اہلِ بیتِ اطحار کی محبت کام آئے گی پہلا مقام عِندَ الْوَفَاد سبحان اللہ مرنے کے وقت مرنے کے وقت یہ محبت کام آئے گی انسان کی موت دنیا کا سب سے سخت ترین لمحہ ہے سب سے سخت ترین لمحہ ہے موت کی سختی کا تو یہ حال ہے جس طرح سے تین ہزار تلواروں سے بے ایک وقت کسی کے اوپر حملہ کیا جائے اللہ اپر تین ہزار تلواروں سے بے ایک وقت حملہ کیا جائے کسی کے اوپر تو کتنا شدید درد ہوگا لیکن وہ درد بہت آسان ہے موت کی سختی اس سے کہیں زیادہ مشکل بلکہ میاں حضرت موسیٰ نے تو خواب میں آ کر ایک صاحب مقام کو یہ بتایا کہ جب روح جسم سے نکل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے زندہ بکرے کی خال کھیچی جا رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ بکرے کی خال کھیچی جا رہی اگر اب بھی آپ نہیں سمجھے تو ایک چھوٹی سی بات سے سمجھیں آج اللہ نہ کرے کسی کو پیر کی نس میں درد ہو جاتا ہے اچانک سی چمک ہوتی ہے نس کا ذرا سا درد ہو جاتا ہے پورے بدن کا کیا حال ہوتا ہے بولیں پورے بدن میں سنسنا ہٹ اس کا درد پورے بدن میں محسوس ہوتا ہے علاقہ نس کے کسی ایک حصے میں درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن پورا بدن اس کا احساس کر رہا ہوتا ہے ایک نس کا یہ حال ہے ایک نس کی تخلیف میں آپ اتنے پریشان ہیں تو سوچیں روئے روئے سے روح کیچی جائے گی اللہ اللہ ایک ایک روئے سے کیا ہے موت کی سختی لیکن اہلِ بیتِ اطحار کی محبت موت کی سختی میں کام آئے گی میرے نبی فرما رہے ہیں بہار اللہ میاں روح نکالنے کی سختی تو یقیناً سخت مرحلہ ہے اس پر بوال تو یہ ہے کہ شیطان سرحانے کھڑا ہو کر اپنا آخری حربہ بھی استعمال کر رہا ہوگا کیونکہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی انسان ایمان لے کر کے نہ جائے ایمان چھیننے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس لئے دیکھیں ہم مرتے ہوئے لوگ کیسے کیسے ناشکری کے جملے بول جاتے ہیں ماذا اللہ کفریہ کلمات تک کہہ دیتے ہیں اللہ کی پناہ ہم نے اللہ کا کیا بھی گاڑا ہے وہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ شیطان ہر حربہ استعمال کرتا ہے اپنا پورا علم پوری طاقت لگا دیتا ہے مرنے کے وقت اور زیادہ ایسے تو ساری زندگی گمراہ کیا ہے ساری زندگی گناہ کروارا لیکن مرتے وقت پورا زور لگا دیتا ہے کہ انسان کا ایمان اس کے ہاتھوں سے ختم ہو جائے تو روح نکلنے کی سختی اس قدر ہے اور اوپر سے شیطان سر پہ سبار ہے کہ ہم سے کفریہ کلمات کہلوارے میرے نبی فرماتے ہیں موت کی اس سختی کے علم میں میری اہلِ بیعت کی محبت کام آئے گی اللہ سبحان اللہ کیا مطلب کیا مطلب سبحان اللہ تفسیرِ کبیر اٹھا کر دیکھیں میرے نبی فرماتے ہیں مم مات علا حب آلِ محمد مات تائبوں ومستقمل الائمان سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کہ جو میری آل کی محبت پر مرے گا اللہ تعالی مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ادا فرمائے گا سبحان اللہ حق ہے بے شک توبہ کی توفیق اللہ کریم توفیق ادا فرمائے گا اور یہ اپنا ایمان مکمل کر کے اس دنیا سے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث ہے جی حق اور ایمام راضی نے نقل فرمائی ہے تفسیرِ کبیر میں کہ اہلِ بیت سے محبت کرنے والا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے ممہ تعالی حب آلِ محمد مات شہیدہ جو اہلِ بیت کی محبت میں مرے گا اسے شہادت کی موت عطا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ شہادت کی موت اور ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے ممہ تعالی حب آلِ محمد جعل اللہ قبر زوار للملائک سبحان اللہ جو اہلِ بیت اتحار کی محبت میں مرے گا اس کی قبر کو اللہ تعالی فرشتوں کی زیارت کا بنا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے آئیں گے اس شخص کی قبر کی زیارت کے لئے سبحان اللہ جو اہلِ بیت کی محبت میں مرے گا اب آپ سمجھے کہ اہلِ ایمان کے مزاروں پر جانا ان کی قبروں پر جانا یہ بداد نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے یہ کمراہی نہیں ہے ارے اہل اللہ جو مقام محبوبیت پر ہو وہ تو بہت بلند و بالا ہیں ہم جیسے گنہگاروں کا یہ حال ہے کہ ہم اہلِ بیت کی محبت میں مرے تو قیامت تک بہت یہ یہ بتائیے محبوبیت محبوبیت اللہ محبوبیت 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 چوتھ ہوگا اب آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوبیت حساب و کتاب کے وقت اہلِ بیت اطحار کا پیار کام آئے گئے کہ حساب میں ہم سے سختی نہیں کی جائے حق ہے حق اچھا یہ بھی عجب معاملہ عجب بات اللہ تعالیٰ سواب تو دیتا ہے گن گن کے ہے نا سواب دیتا ہے گن 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 کے جیسے علماء سے آپ نے سنا ہوگا بارہ ہمارے تاہیر بھائی نے بھی بتایا ہوگا کہ ایک بار سبحان اللہ کہو ہر حرف کے بدلے دس نیکیا اللہ پاک عطا فرمائے گا پانچ وقت کی نماز پڑھو پچاس وقت کا سواب ملے گا اللہ تعالیٰ سواب دے رہا ہے گن گن کے آہ کیا اشارہ سواب دے رہا گن گن کے لیکن حساب لے گا تول تول کے میزان عمل پر میزان عمل پر گنا نہیں جائے گا توجہ ہے آپ کی میزان عمل پر گنا نہیں جائے گا وزن کیا جائے گا تولہ جائے گا وہ ترازو ہے کیلکولیٹر نہیں ہے اگر دنیا میں ہم یہ معاملات کریں ہم کسی دکان پر چلے جائیں راشن لینے کے لئے کہا بھائی چاول کے دانے گن کر دو ڈال کے دانے گن کر دو شکر کے دانے گن کر دو اور ہم گن کر اتنا ہی پیسہ دیں گے یہ بات اقل میں آتی سوال یہ ہے یا اللہ جب تو گن گن کر کے عجر دیتا ہے انعام دیتا ہے سواب دیتا ہے یہ نیکی کرو تو اتنا سواب ہے یہ نیکی کرو تو اتنا انعام ہے جب تو گن گن کر کے دیتا ہے تو گن گن کے حساب کیوں نہیں لے رہا ہے یہ حساب وزن کر کے کیوں یہ حساب تولنے والا کیوں تو سنو سنو میرے رب کی مشیعت سبحان اللہ اور اپنے مقدر پر قربان جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ گن کر حساب اس لیے نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس امت کی عمر کم ہے پہلے کی امت کی عمر آپ دیکھیں لوگ زندہ رہتے تھے پاس سو سال سات سو سال ایک ایک ہزار سال انسان زندہ رہتے تھے پہلے ہے نا اور اس امت کا معاملہ آپ دیکھ رہے نا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سو کراس کر چکے ہیں لیکن سب کو یہ زندگی نہیں ملتی اب تو چالیس پچاس میں ٹکٹ آ جاتا ہے ستر اسی تو بہت ہو گیا بلکہ اب تو پیدا ہونے والے بچے بھی بہت جلدی چلے جاتے اگر اگر اللہ تعالی کن کن کے حساب لے تو پچھلی احمدوں کا پلڑا بھاری ہوتا کیا بات ہے سبحان کیونکہ زندگی پانچ سو سال کی ملی ہے تو نیکیا بھی اتنی ہوں گی زندگی سات سو سال کی ملی ہے نیکیا بھی اتنی ہوں گی ہزار سال کی زندگی ملی ہے نیکیا بھی اتنی ہوں گی اس احمد کا فرد جو چالی سال زندہ رہا ہے اس کی نیکیا بھی اتنی مختصر ہوں گی اللہ کی مشیف کو یہ گوارہ نہیں کہ پچھلی احمدوں کا نام اعمال بھاری رہے اس احمد کا نام اعمال حلقہ رہے اور میرے محبوب کو غم ہو جائے اللہ اللہ سبحان میرے محبوب کو غم ہو جائے یہ میرے رب کو منظور نہیں ہے میرے رب کا فضل دیکھو اس محبوب کے صدقے نے اے محبوب کی آخری عمد تجھے اگرچہ دنیا میں میں نے بیس سال رکھا چالیس سال رکھا اسی سال رکھا سو سال رکھا لیکن یاد رکھنا تجھے ہر سال ہر سال ایک رات شب قدر کی عطا فرمائی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ہر سال شب قدر کی عطا فرمائی اور وہ رات ہر رات ایک ہزار مہینوں سے حق ہے بے شک سبحان اللہ اللہ کی حنایت تو دیکھو شب قدر کی ایک رات ایک ہزار مہینوں سے افضل نبی سالوں سے افضل ایک رات نبی سال سے افضل اللہ اکبر اب جتنے سال ہم زندہ رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے سال ہم زندہ رہیں گے سبحان اللہ سبحان جتنے سال ہم زندہ رہیں گے اتنے سال وہ رات ہمیں میسر آئے گی اس لئے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسے مقدس راتوں کو ایسے مقدس دینوں کو کھیل کود میں زائر نہ کر جی اب مشیعہ سمجھ میں آ گئی اللہ تعالی حساب بے پناہ عجر و سواب دیتا ہے کہ حساب کے وقت گنتی نہیں کی جائے گی وزن کیا جائے گا اور اس وزن میں سب سے زیادہ وزن کس نیکی کا ہوگا جانتے ہیں سب سے زیادہ وزن کس نیکی کا ہوگا کلمہ تیبہ کا سبحان اللہ حق ہے بے شک کلمہ تیبہ کیا ہے کلمہ تیبہ لا الہ اللہ محمد رسول مومن کے سارے نام عمال میں سب سے زیادہ وزن اس کلمہ کا ہوگا حق ہے حق ہے بے شک بے شک عدالت اللہ کی تالنے کے لئے فرشتے مزان عمل پر حاضر ہیں لیکن دنیا میں اگر اہل بیس سے ہم نے محبت کی ہے جب ہماری باری آئے گی حکم الہی ہوگا فرشتو تھوڑا نرمی سے معاملہ رکھنا سبھان اللہ سخت سوالات نہ کر مزان عمل پر اہل بیت اطہار کا پیار کام آئے گا سبحان بے شک بے شک حق ہے پھر عند السرات پل سرات سے گزرنے کے وقت اہل بیت اطہار کا محبت پیار کام آئے گا سبحان اللہ بال سے زیادہ باری اللہ اکبر تلوار سے زیادہ تیز ایسا خطرناک راستہ کہ اگر قدم ڈگ مگا گئے تو سیدھے سیدھے چہنم کی کھائی میں جا کر گریں گے اگر قدم ڈگ مگا گئے اتنا خطرناک راستہ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں فکر کیوں کرتے ہو میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں یاد رکھئے گا یہ زمانہ صرف دنیا تک نہیں کبھی گمرہ نہیں ہوگے یہ زمانت صرف دنیا تک نہیں ہے یہ زمانت میرے نبی آخرت میں بھی دے رہے کہ تم تمہارے قدم نہیں ڈگ مگ سبحان اللہ جب پھل سراد پر سے گزرو گے میرے نبی فرماتے ہیں میری اہل بیت کا پیار وہاں بھی کام آئے گا منزل آسان ہو جائے گی منزل آسان ہو جائے گی اور پھر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اللہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت اس کے ساتھ ہوگی تو جنت کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جائے بے شک سبحان اللہ میں دل کی گہرائیوں سے مبارک آپ حضرات کو دیتا ہوں کہ تھوڑی ہی صحیح لیکن اللہ کی توفیق سے اہل بیت اتحار کا پیار تو ہمارے مقدر میں اللہ کرے اس میں مزید برکتیں پیدا آمین آمین اللہ اور اسی محبت میں ہم جیئے اسی محبت میں ہم مریں اسی محبت میں ہم قبر میں آرام کریں اسی محبت میں ہم اپنی قبر سے اٹھائے جائیں اسی محبت میں ہم اپنا نام عمال اپنے ہدایں ہاتھوں میں پائیں محبت 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 بولے محبت محبت میں بیان بیان شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے سنیے سبحان اللہ سبحان اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں پھر کچھ مجلسیں انہیں نظر آتی ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور اس رسول کی اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا وہ فرشتے اس مجلس میں ٹھہر کر پوری مجلس کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں سبحان اللہ پوری مجلس کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے یہ فرشتے واپس آسمانوں کی طرف پرواز کرتے آسمان پر پہنچے آسمان کا دروازہ کھولا وہاں کے فرشتوں نے اب آسمانی فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آرہے ہو کہاں سے آرہے ہو کہاں اللہ کی زمین پر گئے تھے کہاں سچ بتاؤ کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے سبحان اللہ کی ہو آسمانی فرشتے کرتے ہیں اس لیے کہ جب تم گئے تھے تمہاری کنڈیشن ہمیں اچھی طرح یاد لیکن اب جب واپس پلٹ کر آئے ہو تو تمہارے وجود سے تمہارے پروں سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خوشبو تو پہلے تھی نہیں یہ خوشبو تو پہلے تھی نہیں آخر زمین پر ایسا کون زکان تم کر کے آئے ہو کیا پورا آسمان تمہارے وجود کی خوشبو سے مہتر ہے سبحان اللہ وہ فرشتے ارز کرتے ہیں کہ زمین پر ایک جگہ چند مومنین بیٹھ کر ایک مجلس کر رہے تھے اس میں اللہ کا بہت پیارا ذکر ہو رہا تھا اللہ کے رسول کا بڑے احترام کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول کی اہل بیت اتحار کبھی مجلس میں شامل تھے اللہ اللہ جب وہ مجلس ختم ہو گئی جب وہ مجلس ختم ہو گئی تو ہم چلے آئے اسی مجلس کی برکت ہے کہ ہمارا پورا وجود خوشبووں سے معطر ہے اس کی برکتوں سے مالا مال ہے اب وہ آسمانی فرشتے کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے ایک کام کرو کہاں وہ مجلس ہو رہی تھی ہمیں بھی لے چلو وہ مجلس کہاں ہو رہی تھی ہمیں بھی لے چلو فرشتے کہتے ہیں ارے وہ مجلس ختم ہو گئی تب ہم آ گئے وہ مجلس ختم ہو گئی سلام پہ دیا گیا دعا ہو گئی شامیانہ ہٹا لیا گیا کرسیاں اٹھا لی چکے اب مجلس میں کوئی نہیں ہے سبھان اللہ سبھان اللہ اب مجلس کی جگہ پر کوئی نہیں ہے سب شیر نہیں لے لے کے اپنے گھر جا کر آرام کر رہے ہیں اب کیا کروگے جا کر وہ آسمانی فرشتے ارز کرتے ہیں ارے لے کر تو چلو سبھان اللہ سبھان خوشبو لے لیں سبھان اللہ نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر شہدہ کربلا ذکر امام آزم نعرہ تبیر نعرہ حسین حق حسین کہا کہ وہاں کی خواق سے ہم اپنے پروں کو ملے ملیں گے اور اس مجلس کی برکتیں حاصل کر لیں سبھان اللہ اس مجلس کی برکتیں حاصل کر لیں اب آپ سمجھ رہے کتنی اہم مجلس ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ چالیس پچاس لوگ بیٹے ہیں بے شمار وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں بے شمار وہ ہے جو ہماری محبتوں کے گواہ بن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے آج لوگ یقیناً ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے کوئی نہ کوئی فکر ہے کوئی اپنی صحت کو لے کر پریشان ہے کوئی کاروبار کو لے کر پریشان ہے کوئی اپنی اولاد سے پریشان ہے کوئی اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہے کوئی اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہے کوئی اپنے دوستوں کے لیندین سے پریشان ہے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے کے بولو نا یار ایسا لگتا آپ لوگ سب مزے میں جی جی لگے لیکن کچھ تو ہے نا کہیں نہ کہیں سے دامن کھیچا جا رہا ہے نا اور مازاللہ اس پریشانی کے عالم میں ہمارے کچھ بھائی تو ایسی ایسی بات کر دیتے ایک صاحب نے ہم سے کہ دیا حضرت کاروبار کا تو سکتی اناس ہے ایسا لگتا ہے رزق دینے والے فرشتے میرے دروازے بھول گئے میرے گھر کا دروازے ہی بھول گئے مازاللہ ستار استغفر اللہ ہزار بار استغفر تو جب حالات سے انسان مجبور ہو جاتا تو دیکھئے کیا سے کیا کہہ دیتا کیا سے کیا کہہ دیتا کہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے جن فرشتوں کو دی ہے کیا وہ میرے گھر نہیں آتے صحت دینے کے لیے اللہ نے جن فرشتوں کو معمور کیا ہے وہ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے ہمیں بیماری سے شفا کیوں نہیں مل رہی اتنی دعائیں ہوتی ہیں اتنی دوائیں ہوتی ہیں اتنا علاج ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتے ہماری اولادیں نہ فرمان سمجھا سمجھا کہ ہم تھک گئے کیا کریں حضرت بہت پریشان ہیں ہم تو خون کے آنس رہتے ہیں اللہ کی پر ساری پریشانی سے حل کا ایک نجات بتاؤ نجات کا ایک حل لیکن یقین شرط ہے یقین شرط ہے آپ کہتے ہیں فرشتے نہیں آتے کوئی بہت بڑا چلسہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ اپنے گھر میں اہل بیعت کی مجلس کر سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو بٹھائی اپنی بیوی کو بٹھائی اپنے ہی بچوں کو بٹھائی کوئی ضروری نہیں آپ سٹیج لگوائیں ساؤن سسٹم لگوائیں شامیانہ لگوائیں ہزاروں خرچہ کریں خدیب کو باہر سے بلائیں مقرر بلائیں ضرورت نہیں ہے آپ خود اللہ کا کلام لے کر بیٹھ جائیں منقبت کے کلام لے کر بیٹھ جائیں جی جی اپنے ہی بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں اب نبی کے بچوں کا تذکرہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بار بار بلاؤ میری تاریخ لو اور مجھ سے پڑھو میں اپنی بات تو نہیں کر رہا میں آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں آپ خود کرو سبحان اللہ لیکن یقین شرط ہے اس حدیث پاک پر جس دن اگر ہر دن نہیں کر سکتے کیونکہ ہر شخص مصروف ہے کم سے کم مہینے میں ایک بار تو ٹیم نکال سکتے ہو جی بلو نا مہینے میں ایک بار تو ٹیم نکال سکتے ہو ارے بہت زیادہ نہیں ایک گھنٹے وہ فرشتے جو ان مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں اس میں رزق دینے والے فرشتے بھی ہیں صحت دینے والے فرشتے بھی ہیں آفیت دینے والے فرشتے بھی ہیں عزت دلوانے والے فرشتے بھی ہیں اولاد کی نعمت عطا کرنے والے فرشتے بھی ہیں ماں کے پید میں بچوں کی تصویر بنانے والے فرشتے بھی ہیں ہر مقرب بارگاہ فرشتہ اہلِ بیت کے ذکر کی برکت سے آپ کے گھر میں آئے گا بے شک سبحان اللہ اور غیرت کیا ہے غیرت کیا ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا کیا بات ہے جی 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 بالکل غیرت مند کی بات کر رہا ہوں میں ہر شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں غیرت کیا ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے دروازے خالی ہاتھ نہیں جاتا نہیں جاتا فرشتوں میں بھی بہت غیرت ہے بے شک فرشتوں میں بھی بہت غیرت ہے بہت غیرت مند ہیں وہ تم اہلِ بیتِ اتھار کی مجلس اپنے گھر میں کرلو اتنی غیرت تو ان کے اندر ہے کہ جو تم اپنے رب سے مانگو گے حکمِ الٰہی ہوگا سبحان اللہ بے شک حکموں کا اسے عطا کر دو ساری پریشانیوں کا ایک ہی حق واہ 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 کیا حل ہے سمجھ میں آیا بولو نا یا آپ سمجھے ہی نہیں اتنے خاموش ہیں ایسا لگ رہا سر کے اوپر سے گزر گئے نہیں سمجھے بولے نا سمجھ گئے تو آپ یہ ذکر اپنے گھر میں کریں گے انشاءاللہ ارے تقریر نہ ہو تو کم سے کم کلام ہی پڑھ لیں خود ہی پڑھ لیں خود ہی پڑھ لیں جیسے باہر ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں تو کون کیا سوچے گا اللہ اللہ ہماری آواز اچھی ہے کہ خراب ہے ہم یہ سب تو گالی دیتے وقت نہیں سوچتے ہیں جی جی ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یار میں کیسے گالی دوں میری آواز کیسی ہے پتہ نہیں سامنے اللہ کیا سوچے گا کبھی یہ خیال آیا نہیں لیکن یہ خیال کب آتا ہے جب اللہ کی عبادت کرنے کہہ دو جب اللہ کا نام لینے کے لئے کہہ دو اللہ جب اللہ والوں کی محبتوں کا اظہار کرنے کے لئے کہہ دو ارے حضرت ہماری آواز کا یاد رکھئے گا آواز کسی کی قبول نہیں کی جاتی جی رہا نیت کیا قبول ہوتا ہے اخلاص دل کی نیت قبول کی جاتی ہے بلکل آپ کی آواز ہماری آواز چاہے جیسی ہے قبول کیا ہوگا ہمارے دل کا ارادہ ہمارے دل کی سچی نیت جی تو ضرور کوشش کریں جتنی اللہ توفیق دے کم سے کم مہینے میں ایک بار ایک گھنٹہ انشاءاللہ انشاءاللہ سب کریں گے نا انشاءاللہ ارے نہیں دس لوگ پانچ ہی لوگ سہیں جی 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 آپ دس لوگ نہ بلائیں پانچ ہی لوگوں کو بلائیں یہ ذکرو تو ہو سکتا ہے میں حدیث پاک پر اس حدیث پاک پر میرا اتنا ایمان ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ زندگی میں کسی تعویز کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بابا گیری کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ حضرات موقع تو ہو گیا تو جو سلام ہو جائے گا بھئی بس دعا کیلئے بس گول دیں اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے عمل کی سعادت نصیب کرے جیو تو شوق عبادت کی مستیاں لے کر مرو تو خون شہادت کی سرخیاں لے کر باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم